ویلکم ٹو ڈرافٹنگ ٹو ویجیلائزیشن کیسے ہیں آپ صاحب میرا نام حسان ہے آج ہماری آٹو کیٹ کی بگینر سیریز کی کلاس نمبر سیونٹین ہے آج کی کلاس میں ہم جوائن اور بریک کی کمانڈ کو سکھیں گے کیسے اور کہاں بھی ان کمانڈ کو ہم استعمال کرتے ہیں جاننے کے لئے چلتے ہیں پھر اپنی سکرین کی طرف یہ جوائن اور بریک یہ دونوں کمانڈز بھی ہمیں موڈیفائی کا ٹول بار سے ملتی ہیں جیسے میں اس موڈیفائی والے ایرو پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ جوائن کی کمانڈ ہے اور اس کے بالکل ساتھ یہاں پہ بریک کی کمانڈ ہے اور یہ بریک ایڈ پوائنٹ یہ کمانڈ ہے پہلے ہم جوائن کو دیکھ لیتے ہیں جوائن کی جو شوٹ کی ہے وہ ہے جی جیسے ان کو آن لائن میں جے اینٹر کرتا ہوں دین ریڈ دی کمانڈ لائن سلیکٹ سورس اوبجیکٹ اور ملٹیپل اوبجیکٹس ٹو جوائن ایٹ وانس کہ ان اوبجیکٹس کو سلیکٹ کریں جنہیں آپ نے جوائن کرنا ہے میں ان دون لائنز کو سلیکٹ کا رہا ہوں دین اینٹر کر رہا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپس میں جوائن ہو گئی ہوں جوائن صرف وہ اوبجیکٹس ہو سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل سامنے ہو یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیچ ہو رہے ہوں جیسے کہ یہ لائنز لگی ہوئی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ان کو میں جوائن کر کے ایک ریکٹینگل بنانا چاہتا ہوں جے اینٹر کیا سلیکٹ آل اوبجیکٹس آل لائنز دین اینٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ریکٹینگل بن گیا اب اس طرح یہ جو دو لائنز ہیں ان کو جوائن کروں گا تو یہ آپس میں جوائن نہیں ہوں گے جے اینٹر کیا سلیکٹ فرس دین سیکنڈ اینٹر کیا یہ جوائن نہیں ہوئی کیونکہ یہ نہ تو ایک دوسرے کے بالکل سید میں آمنے سامنے ہیں اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیچ ہو رہی ہیں اگر اس کو میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیچ کر دیتا ہوں ایسے کر کے دے تو تجام کرتا ہوں ان دونوں کو سیٹ کیا دن اینٹر کیا تو یہ آپس میں ابkieن ہوگئی ہے ٹھیک ہے آپ اسی طرح جیسے یہió ہے آپ یہاں سے مجھے دروازہ ختم کرنا جاتا ہیں دونوں لائنز کو آپس میں جوائن کرنے کے لئے دونوں کو سیٹ کیا یہ اینٹر کیا گاivent painful انçe اس طرح سے آپس میں جوائن ہو سکتی ہیں اس طرح سے آپ یہ ایک سرکل اتنا کٹا ہوا میں اس کو پورا کرنا چاہا ہوں جی اینٹر کیا دین سیلاگٹ آج کے لئے پاس دوسرا object تو کوئی ہے نہیں اس کو کیسے جوائن کرنا ہے اس کو سلائٹ کر کے then enter کرنا ہے تو یہاں پہ ایک close کی option ہے تو close کے لیے c enter بھی کر سکتا ہوں close کے لیے l enter کرنا سوری c نہیں enter کرنا کیونکہ یہ l blue color سے highlight ہے تو l enter کریں گے l جیسے میں enter کرتا ہوں then یہ دیکھیں آپ کا circle complete ہو گیا join کی command میں بس اتنا ہی تھا آگے چلتے ہیں break کی command کی طرف break کی جو shoot کی ہے وہ ہے br جیسے میں command line میں br star enter کرتا ہوں then وہ کہہ رہا ہے کہ select object کریں select object اس object کو select کریں جسے آپ نے break کرنا ہے میں اس line کو select کر لیتا ہوں then وہ کہہ رہا ہے کہ second break point بتائیں then second break point بتاتی ہے تو یہ دونوں lines کو جتنا part مجھے چاہیے تھا وہ آپس میں break ہو گئی ہیں دو لیدہ لیدہ parts میں وائد ہو گئی ہیں اب جیسے میں نے اس line کو select کیا تھا مجھے چاہیے کہ یہ اس mid سے تھوڑا سا اس طرف میں اس line کو کاٹوں جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سمجھاتا ہوں اس چیز کو میں کہ ان دونوں lines کے درمیان سے میں نے اس line کو کاٹنا ہے جیسے br enter کرتا ہوں select object کرتا ہوں تو یہ اسی point سے کاٹنا شروع کر دیا line کو select object کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک option آ رہی ہے کہ first point کی first point کے لیے f enter کرنا آپ نے f enter کرتا ہے then first point pick کر لیں then آپ second point pick کر لیں تو یہ first point اور second point کے درمیان سے line کو break کر دے گا اب اسی طرح سرکل کو میں کچھ part break کرنا چاہ رہا ہوں جیسے یہاں سے لے کے یہاں تک اس سرکل کے part کو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں br enter کیا select object کیا then first point f enter کیا آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جیسے میں انٹی کلوک وز جس area کو select کروں گا first point کے لیے first point پیک کر لیا اب میں انٹی کلوک وز جس area کو اس طرح سے کار رہا ہوں اور select وہ area میرا ختم ہو رہا ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں انٹی کلوک وز والا area ختم ہو گیا اب اسی طرح میں br enter کیا select object کیا first point pick کیا then اب یہی میں اس کو اگر cloak وز select کرتا ہوں تو جو میرا area clockwise کے بیچ میں تھا وہ رہ گیا اور انٹی کلوک وز والا remove ہو گیا آپ نے ایک چیزی یاد رکھنی ہے goal جب area کو break کر رہے ہوں تو انٹی کلوک وز جو area آئے گا وہ وہ مارا break ہو گا تو بارا نہیں دیکھتے ایک تو br enter کیا select object first point یہ انٹی کلوک وز کے درمیان ختم ہو گیا i hope آپ کو یہ چیز سمجھ جا گئی ہوگی اب break and point وز والی قوان کو ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے break and point میں click کرتا ہوں then وہ کہہ رہا select object کریں select object کر لیا then وہ کہہ رہا ہے کہ then آپ نے جہاں سے points کو break کرنا وہاں پہ click کر دے جیسے میں نے میڈ پہ click کیا تھا کیا تھا اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں لائنیں میڈ سے break ہو ہو گئی break at point کا یہ کام تھا آج کی کلاس میں بس اتنا ہی i hope آپ کو یہ چھوٹی سی commands سمجھ آ گئی ہوں گی کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ نے یہ نیچے کمنٹ ووکس میں بتا سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو subscribe کریں thank you so much شکریہ